ایک جنگل میں شیر گیدر جنگلی بلی حیرن اور بہت سے دوسرے جانور رہتے تھے شیر خود کو جنگل کا سب سے بڑا اور افضل ترین جانور سمجھتا تھا اور جنگل کا بادشاہ کہلانے پر فخر محسوس کرتا تھا وہ جب اور جس وقت چاہتا کسی نہ کسی جانور کو جھپڑتا اور اس کو کھا جاتا سارے جانوروں کو ہر وقت اپنی جان کا خطرہ لگا رہتا تھا کہ نہ جانے کب اور کس وقت کس کی باری آ جائے ایک دن کئی جانور مل کر شیر کے پاس گئے اور باری باری کہنے لگے شیر بادشاہ تم واقعی ہمارے بادشاہ ہو اور ہم آپ کی رایا لیکن اگر آپ ہم سب کو ایک ایک کر کے کھا جاؤ گے تو آپ کی رایا ختم ہو جائے گی پھر آپ کن پر اپنی حکومت کرو گے شیر نے دھڑتے ہوئے کہا ارے بے وکوفو اگر اس جنگل میں جانور ختم ہو گے تو میں کسی اور جنگل میں چلا جاؤں گا ابھی مجھے ایسی کوئی فکر نہیں کیونکہ فیلحال اس جنگل میں بے شمار جانور ہیں جنہیں کھا کر میں کئی برس گزار سکتا ہوں یہ کہہ کر وہ ایک مرتبہ اپنی خوفناک آواز میں دھاڑا اور ان جانوروں میں سے ایک کو دبوچ کر کھا گیا باقی جانور جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے ان جانوروں کو رستے میں جنگلی بلی مل گئی اور انہوں نے بلی سے کہا بلی فوراں یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ شیر وادشاہ تمہیں بھی کھا جائے گا بلی بولی بھائیو گھبرانے کی کوئی بات نہیں میں نے ایک ترکیب سوچی ہے اور مجھے پکا یقین ہے میں اپنی اس ترکیب پر عمل کر کے اپنی اور تم سب کی جان اس نامراز سے بچا لوں گی ہم سب کو اس مردود سے نجات مل جائے گی اگلے روز بلی شیر کے پاس پہنچی سلام کیا شیر کا حال پوچھا شیر اس وقت بہت بکھا تھا بلی کو دیکھ کر اس کے موں میں پانی بھر آیا کیونکہ وہ بلی بہت موٹی تازی تھی اس نے بلی سے کہا اچھا ہوا تم خود ہی چلی آئی ہو ورنہ آج میں تمہاری تلاش میں جانے والا تھا میری کئی روز سے تم پر نظر تھی اور تمہارا گوشت کھانے کی تمنہ تھی چلاک بلی نے جواب دیا شیر بادشاہ میں بہت پہلے آپ کے پاس آ جاتی لیکن جب میں اس طرف آ رہی تھی تو راستے میں ایک اور شیر مجھے مل گیا اور کہنے لگا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں میں نے اس سے کہا کہ نہیں ہم ایک شیر کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں تو وہ دھاڑ کر بولا کون ہے وہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں بھاگ کھڑی ہوئی اور کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچی تاکہ آپ کو یہ خبر سنا سکوں کہ اس جنگل میں ایک اور بادشاہ پیدا ہو گیا ہے بلی کی زبانی کسی اور شیر کے متعلق سن کر اس شیر کو بڑا غصہ آیا نتھ نے پھلا کر اس نے کہا کہ کہاں ہے وہ بدماش میں ابھی اس کو اس کی غستاخی کی سزا دیتا ہوں بلی نے بتایا کہ وہ شیر ایک میل دور پہاڑی کے پاس کوئیں کی منڈیر پر بیٹھا ہوا ہے اور اسی جگہ رہتا ہے شیر نے کہا مجھے وہاں لے چلو تاکہ میں ابھی اور اسی وقت اس غستاخ کو مزہ چکا دوں بلی بولی ہاں ہاں شیر بادشاہ میرے ساتھ چلیے چنانچہ چلاک بلی انہیں ہمرا لے کر اس طرف کو چل دی راستے میں وہ شیر کے ساتھ باتیں کرتی جا رہی تھی اور اس کی خوب تعریفیں کرتی جا رہی تھی پلاخر ایک کوئیں کے پاس پہنچ کر بولی شیر بادشاہ کوئیں کی منڈیر پر چڑ جاؤ دوسرا شیر تمہیں ضرور نظر آ جائے گا شیر کوئیں کی دیوار پر چڑ گیا کوئیں کے اندر پانی تھا تو اس کو اپنا عکس دکھائی دیا تو اس کو وہ دوسرا شیر سمجھ بیٹھا دوسرا شیر کو دیکھتی ہی اس کا غصے میں برا حال ہو گیا اور وہ اپنی خوفناک اور گرجدار آواز میں دھاڑا قدرتی طور پر عکس کے اندر بھی شیر دھاڑا جس کو وہ اپنا دشمن سمجھتا تھا دو تین مرتبہ یہی تماشا ہوا آخر شیر نے شدید غصے کی حالت میں عکس والے شیر پر حملہ کرنے کے خیال سے کوئیں میں چھلانگ لگا دی کوئں کافی گہرا اور گدلے پانی سے بھرا ہوا تھا بلاخر شیر کوئیں کے اندر ڈوب کر مر گیا بلی خوشی خوشی اپنے دوست جانوروں کے پاس پہنچی اور انہیں خوش خبری سنائی میں شیر بادشرا کو ختم کر آئی ہوں اب ہم سب کی جان محفوظ رہے گی سب جانوروں نے بلی کا شکریہ ادا کیا بلی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اس کی بہت تعریف کی اور کہا کہ خدا نے تمہیں سب سے زیادہ اکل اور سمجھ دی ہے سب جانوروں نے ایک جگہ جمع ہو کر خوب جرشن بنایا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے ساتھ شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیں تاکہ اسی طرح کی دلچسپ ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں شکریہ